نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہریانا نیوز ایکسپریس اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنچن تصویر فرید آباد کے بندواری استثیت ارث سیویر آشرم کی ہے جہاں دیبا والی کے دن ماخوال بھاوق ہو گیا یہاں موجود سبی لوگوں کی آنکھوں سے آسو نکل آئے آپ کو بتا دیں کہ فرید آباد کے کلیانٹ پوری علاقے سے ایک مہینے پہلے موگ بدر محلہ اپنی دو سال کی بچی کے ساتھ اچانا گراب ہو گئی تھی جس کا گمشدگی کا معاملہ فرید آباد کے ایس جی ایم نگر تھانے میں دشت تھا اس میں فرید آباد سٹریٹ کرائم کی ٹیم نے اے ایس آئی امر سنگھ کی اگوائی میں دیبا والی کے دن کامیابی حاصل کرتے ہوئے لاپتہ یوٹی کے پرجنوں کو کھوچ کر ان کے حوالے کر نہ کیول ان کے چہروں پر خوشیاں لوٹائیں بلکہ دیپا والی کی خوشیوں کو دو گنا کر دیا سٹریٹ کرائم کے اے ایس آئی امر سنگھ نے بتا کہ فرید آباد کے بندواری استطر اٹھ سیویر آشرم سے انہیں ایک ماں بیٹی کے لاپتہ ہونے کی سوشنا ملی تھی اسے گھڑگاف پولس نے آشرم میں رکھوایا تھا اے ایس آئی امر سنگھ نے بتا کہ گروگرام پولس کو یہ ماں بیٹی ایک مہینے پہلے گروگرام میں لاوارس حالت میں ملی تھی جسے گروگرام پولس نے یہاں رکھوایا تھا اس کے پریجنوں کی تلاش میں ان کی ٹیم نے ماں بیٹی کی ویڈیو سوشل میڈیا فرید آباد اور آس پاس کے جلو کے سٹریٹ کرائم کے گروپ پر بھیٹ کر دونوں کی پہچان کر لوگوں سے سوشنا دینے کی اپیل کی تھی اس کے بعد ان کے پاس فرید آباد کی کلیان پوری کے رہنے والے ایک یوک کا فون آیا کہ یہ یوکتی ان کے پڑوس کی رہنے والی ہے جیسے وہ پہچانتے ہیں اس کے بعد اے ایس آئی امر سنگھ اپنی ٹیم کے ساتھ اس یوک کی مدد سے پرید پریبار کے پاس پہنچے اور ان سے اس یوکتی کے بارے میں پوچھتاچ کی اس کے بعد یوکتی کے پریجنوں نے یوکتی اور اس کی بیٹی کی ویڈیو دیکھ کر پہچان لیا اور اس کے بعد سٹریٹ کرائم کی ٹیم انہیں بندواری اس سے تاشترم لی گئی جہاں پر انہوں نے اسے یوکتی کو پریجنوں کے حوالے کر دیا بتا دیں کہ یوکتی سننے کے علاوہ مو سے تو کچھ نہیں بول پاتی تھی لیکن اس کے آنکھوں سے نکل رہے آنسو انہیں سب کچھ بیا کر دیا ان تصویروں کو دیکھ کا کیول وہاں رہ رہے لوگ بھاوک نہیں ہوئے بلکہ سٹریٹ کرائم کی ٹیم بھی بھاوک ہو گئی فریدہ باس ہمارے سنباردہ تاویکاس احلیان کی ریپورٹ میرا نام ریوی کالرہ ہے اور میں ڈی ارڈ سیویرز فانڈیشن اینجیو کا سنسطہ پک ہوں اور سنسطہ کا ریسکیو ہوم جلہ گرو گرام کے اندر بندواری گاؤں میں ستیت ہے اور پچھلے ایک مہینے پہلے فریدہ باد پولیس ہماری سنسطہ کے اندر ایک مہیلہ کو لے کے آئی تھی جس کا نام رانی ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سر بی بی تھا بی بی گرل اس کا نام پری ہے تو یہ جو مہیلہ ہے یہ سننے میں ارس مرک ہے اور بول بھی ٹھیک سے نہیں پاتی ہے اور یہ سڑکوں کے اوپر بھٹک رہی تھی تو پولیس کی بڑی مہربانی ہوئی ان کی نظر پڑ گی اور سٹیٹ کرائیم برانچ نے اس کو ہماری سنسطہ کے اندر بھرتی کرا دیا جو تھانہ ایس جی ایم نگر فریدہ باد کی طرف سے یہاں پر بھرتی کرائی گئی اور پھر سنسطہ میں ہم نے بڑی دیکھ بال کی اور ویسے ہماری بھی بڑی کوشش رہی کی کسی طریقے اس کا پریوار اس کو مل جائے بٹ ہمارے لیے سمباب نہیں ہو سکا لیکن آر دیوالی کا شب دین ہے اور یہ بڑے گرب کی بات ہے کہ بھگوان جی کے آشیروات سے سٹیٹ کرائیم برانچ جو ہریانہ پولیس کی ہے انہوں نے بڑی میند کی اور انہوں نے اس مہلا کا ابلہ مہلا کا پریوار بھی ڈھونگ دیا تو روج بیچاری روتی رہتی تھی ہم سے اس کے آنکھ آنسو بھی نہیں دیکھے جاتے تھے اور ہم بلکل اسمار تھے اس کی مدد کرنے میں بس رہنا کھانا ہم نے ہم اس کو دے رہے تھے بہت آج بڑا اچھا لگا کہ پولیس کے مہربانی سے اور ان کے کٹھور پریشنم سے اس مہلا کا پریوار مل گیا اور ابھی پورا پریوار ہماری سنسطہ میں آیا ہے اور سب خوب روئے بہت بھاوک ہو گئے بڑی خوشی کا محولتہ ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ اصلی میں آج ہماری دیوالی من گئی وہ اس وجہ سے کہ کسی بے سہرہ کا پریوار سے چھوٹ گیا تھا اور وہ روتی تھی اور اس بچاری ابھیلہ مینہ کو اپنا جیون واپس مل گیا اور جو پری اس کی گود میں چھوٹی سی بچی ہے اس کا ایک بھائیہ بھی ہے مل بڑا بھائیہ تو وہ بھی آپ اس میں ملے اور روئے اور اتنا بھاوک شن ہو گئے تو میں بڑا بہر بیوک کرتا ہوں وہ پریوار سے مل کے مہلا بہت خوش ہے اور اس سے بھی زیادہ خوشی دیکھنوں کو ملی کرائیم برانچ سے جو ایسائی صاحب عمر سنگھ جی آئے اور جنہوں نے اتنا محنت کی اور ہیڈ کانسٹیبل عمدت جی بھی ساتھ میں آئے اور ان کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے ان کی بھی چہرے کے بھاو میں پڑ پا رہا تھا وہ کتنے بھاوک تھے اور وہ بول رہے تھے کہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا بھی جیمن بن گیا کہ ہم نے کسی کی ہلپ کی اور اس کو پریوار کو واپس ملوا دیا ہمارے فیس بک پیج کو لائک فالو اور شیئر کریں ساتھ ہی یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور تازہ خبروں کے لئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں موسیقی